آج ہم آپ کی ملاقات اردو عدب سے محبت کرنے والے جنگ کے نوجوان علی حسین بلو سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف کم عمری میں مرزا غالب پر کتاب لکھ کر شائع کروائی بلکہ خود کو ایک ایسے کمرے میں کیٹ کیا ہوا ہے جس میں مختلف شورا ترام کی تصاویر عویزہ ہیں بلکہ پورا کمرہ کتابوں سے سجایا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹوی ایس پینٹ کے ساتھ آفٹرمیز ون سمان علی آپ کی شتمر میں ایک بار پھر حاضر ہے ناظرین درامی آج کس نوجوان کا میں آپ سے تارف کروانے جا رہا ہوں عدیب کا دیوان جنگ سے ایک ستا تلوٹ ہے اور بہت کم عمر میں انہوں نے اپنا جو سفر نام ہے وہ جاری کی ہے وہ پبلش ہوا ہے اور حالی میں ریسنڈلی ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے مرزا غالب پہ لکھی ہے وہ بھی اس وقت مارکٹ میں آ چھوٹی ہے اور اس کی جو پرچیزیں گئے وہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے ناظرین درامی انہوں نے یہ جو کمرہ ہے اس میں مختلف شہرہ ترام کی جو تصاویر ہیں وہ عویزہ کی ہوئی ہیں اور اردو عدب سے اس کا تعلق ہے بارگاہ شہور ان کا جو پہلا جو کمرہ تھا ان پہ انہوں نے جو تکتی لگائیو تھی اس کے اوپر انہوں نے عدیب کا دیوان لکھا ہوا تھا عدیب کا دیوان اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے بعد اب انہوں نے یہ نام کیوں جین کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے یہ تمام تار سوالات جو ہیں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اسلام علیہ وآلہ وسلم سر علی حسین بلوی صاحب آپ نے بہت کم عمری میں یہ جو شوٹ ہے یہ پالا ہے اس کی عقیدت جو ہے یہ اپنے دل میں بسائی ہے ویسے تو اگر اوپرال اب دیکھا جائے اردو عدب سے جو تعلق ہے جو عقیدت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے لوگوں کا جو رجحان ہے وہ اردو عدب سے ہٹتا جا رہا ہے یہ جو شوٹ ہے یہ جو عقیدت ہے یہ آپ کو کب سے لگی پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ کتابوں کا شوق اور یہ شوق ختم ہوتا جا رہا ہے میرا یہ عقیدہ اور میرا یہ ماننا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ دور تبدیل ہوا کرتے ہیں اور شکلیں تبدیل ہوا کرتے ہیں میرے خیال میں کتاب بینی ختم نہیں ہوئی کتاب بینی کا ایک طریقہ کار تبدیل ہوتا جا رہا ہے کہ پرانے دور میں کتابیں کاغذاتی طور پر چھپا کرتی تھی آج کل یا تو سوشل میڈیا پہ ہمیں بہت ساری چیزیں کتب کی صورت میں پڑھنے کو ملتی ہیں یا تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ سوشل طریقے سے کتاب بینی جو ہے وہ آگے پڑھ رہی ہیں پیڈی ایف فائلز میں لوگ کتابیں پڑھتے ہیں تو کتاب بینی کی میرے خیال میں یہ آخری صدی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ بچپن ہی میں ایک استاد ہمارے ہوتے تھے انہوں نے کرکٹ سے اور کھیلوں وغیرہ سے دل اچاٹ کر دیا تھا اور ان کے خوف سے کھیل وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو میں کتابوں اور اخباروں کے مطالعہ کی طرف آیا اور اس دور میں لکھنا شروع کیا سات آٹھ سال بچوں کے لیے اصلاحی قانیاں لکھیں اور وہ اخبار بینی سے یہ شوق بڑھتا ہوا پھر آگے کتاب بینی کی طرف آیا اور آج آپ کے سامنے ہوتے ہیں سر سب سے پہلے تو آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ پہلے عدیب کا دیوان اور اب بارگاہ شہور یہ جو سفر ہے یہ جو چیننگ ہے یہ کیسے ہے اور اس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے یہ عدیب کا دیوان ایک میرا ذاتی مطالعہ گاہ تھی جو میں کتابیں میری ساری گھر میں ہوا کرتی تھیں پرسنی طور پر اور میں نے اپنی ایک مطالعہ گاہ باہر بنا رکھی تھی کہ چند کتابیں وہاں پہ اٹھا کے جاتا تھا اور وہاں پہ پڑھتا تھا تو وہ ایک مطالعہ گاہ جو ہے اس کو میں نے عدیب دا دیوان کے نام سے مشہور کیا ہوا تھا اور اس کی تختی وہاں پہ عوضہ کی ہوئی تھی وہ وہاں پہ صرف یہ ہے کہ میں بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا وہاں پہ میری کتابیں نہیں ہوتی تھی پھر وہاں سے کتابیں اٹھانے اور گھر میں آنے جانے کا ایک وقفہ ہوتا تھا تو اس وقفے کو ختم کر کے یہاں پہ میں نے اپنی لائبریری اور اپنے دیوان دونوں کو زم کیا ہے زم کر کے اپنے اس نئے کمرے میں میں نے وہ ایک یعنی شعور کی ایک بیٹھک بھی کھولی ہے اور اپنی بارگاہ بھی کھولی ہے اب اس کا نام میں نے دیوان سے بارگاہ شعور کے طرف میں نے اس کا نام اس وجہ سے موڑا ہے کہ یہ کمرہ ایک بارگاہ بھی ہے اور شعور کی بیٹھک بھی ہے شعور کی بیٹھک اس طرح ہے کہ یہاں پہ کتابیں پڑھنے کو ملتی ہیں کتابوں سے آپ کا تعلق بنتا ہے آپ کو یہاں پہ علم سے واقعیت ہوتی ہے آپ شعور سے رشنا ہوتے ہیں تو وہ یہ ایک شعور کا مرکز ہے اور بارگاہ اس کا میں نے نام اپنی ذاتی وجہ سے رکھا ہے بعض لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہے کہ بارگاہ وہ اس بارگاہ کے لفظ کو عقیدے کی روح سے اور عقیدہ کے ایک مہور میں دیکھا کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں اس کو لفظی لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہیں بارگاہ کے دو طرح کے معنی نکلتے ہیں ایک معنی اس کا نکلتا ہے کچہری یا عدالت کی طرف سے اور ایک معنی اس کا نکلتا ہے محل یا گھر کی طرف سے اگر محل یا گھر کی طرف سے اس کو ہم دیکھیں تو یہ شعور کا محل بھی ہے اور شعور کا گھر بھی ہے میری یہ بیٹھک یا یہ میرا جو دیوان آپ کہہ سکتے ہیں یہ کتابوں کا دیوان بھی ہے یہ شعور کا مرکز بھی ہے یہ شعور کی بیٹھک بھی ہے اور بارگاہ کے لفظ کو اگر آپ کچہری یا عدالت کی روح سے دیکھتے ہیں تو یہ بیٹھک اصل میں میری بارگاہ ہے میری ذات کی بارگاہ ہے کہ میں دنیا جہان کا سیر سیر کر کے آؤں دنیا جہان کا وزٹ کر کے آؤں دنیا جہان کے معاملات نبا کے آؤں تو شام کو میں یہاں پہ آیا کرتا ہوں اور اپنے پورے دن کے عمال نامے کو اپنی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھتا ہوں کے میں نے سارے دن میں کیا کارنامے سر انجام دیے اور کس طرح کی عمال سر انجام دیے تو خدا کی بارگاہ میں ہر ایک شخص نے پیش ہونا ہے لیکن میرا یہ عقیتہ ہے کہ بندے کو خدا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنی بارگاہ میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میرے عامال میں کتنا کچھ ہے اور کتنا کچھ نہیں ہے جس کی خامی پوری کرنی چاہیے تاکہ بندہ کم سے کم بروز حساب خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہو اور اپنے آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہو تو اس لیے اس کا نام میں نے بارکاہ شعور رکھا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ شعور کا مرکز ہے اور شعور کی بیٹھک ہے اور میرے لیے یہ بارکاہ ہے میری عدالت ہے میری کچھاری ہے میں یہاں پہ اپنے عامال میں خدا کی بارکاہ میں جانے سے پہلے اپنے آپ کے طور پر دولہ کرتا ہوں اور ان کا وزن کی ہوئی اچھا علی بھائی میں نے یہاں پہ آتے دیکھا یہاں پہ ایک ریڈیو پڑھا ہے بڑی مجھے حیران ہوئی دیکھ کے بارکاہ شعور میں یہ پتر پڑھا ہے مجھے ایسا لگا جیسے یہاں پہ علامک وال بیٹھتے ہیں وہ اپنی جو شہری ہے وہ اس سارا انجام دیتے تھے شیلز بڑی ہیں یہاں پہ کافی ساری کتب بڑی ہیں مطالعہ جو آپ کرتے ہیں یہ سب کیسے کھٹھا کیا یہ جو ریڈیو پڑھا ہے اس کو کیا کرتے ہیں یہ میرے خیال میں تخلیق کار کے لیے اس کی تخلیق کے لیے محول کا ہونا بڑا ضروری ہے اور محول ہی کا انسان پر اثر ہوا کرتا ہے یہ کتابیں میں نے بچپن ہی سے جمع کی ہیں بعض کتب مجھے اپنے دادا جان اور اپنے والد صاحب کے اساسے کے طور پر ملیں اور بعض کتب بہنیں خود جمع کی اور یہ جو ریڈیو اور یہ آپ پتر اور وہ شیلز وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ اساسے میرے اپنے بھی ہیں ریڈیو میرے دادا جی کا ہیں تو وہ اپنے زمانے میں جو چیزیں یہاں پہ اپنے ارد کرد رکھا کرتے تھے ان چیزوں کو یہاں پہ رکھ کے میں نے اپنے آپ کے لیے تخلیقی محول تخلیق کیا ہوا ہے پیدا کیا ہوا ہے جب میں یہاں پہ مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں تو ان چیزوں کو دیکھ کر مزید چیزیں تخلیق کرنے کا یا قدیمی طور پر چیزوں کو دہن میں لانے کا ایک سبب بنتا اور حسیلہ بنتا ہے اس لیے یہ ماحول میں نے تخلیق کیا ہوا ہے یہ جو سامنے تختی پڑی ہے یہ جو بوڑ بڑا ہے جس پہ گوشہ ہے اس طرح کا کچھ لائن لکھے ہوئی ہے اس کی تشریق کیا ہے یہ اس کا مفہوم کیا ہے یہ اصل میں ایک مشہور شاعر گزرے ہیں کلاسی کی شاعر تھے غلام ہمدانی مصفی ان کا ایک شعر ہے کہ مصفی گوشہ ازلت کو سمجھ دخت شہی کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمہ لے کر اس شعر کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ گوشہ ازلت یعنی تنہائی کا گوشہ یا الگ رہنے کا گوشہ وہ ان کا یہ نظریہ تھا ذہن تھا کہ جو تنہائی کا گوشہ ہوتا ہے وہ تخت شاہی سے زیادہ اہمیت پہامل ہوتا ہے اور اس سے زیادہ آپ کے لئے سکون کا یا سکوت کا سبب بنتا ہے تو اس شعر کا مفہوم یہ بنتا تھا کہ گوشہ ازلت کو سمجھ تخت شہی یعنی آپ اگر تنہائی ہیں تو آپ تنہائی کو ہی شاہی کا تخت سمجھیں آپ اگر سلمان جیسی شاہی لینا چاہتے ہیں سلمان جیسی آپ بادشاہ تازل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کچھ عرصے کی بادشاہی ہوگی وہ چند دنوں کی بادشاہی ہوگی اس کے بعد پھر آپ کو اپنی یعنی تنہائی کی درپانہ پڑے گا تو تنہائی میرے خیال میں بادشاہی کا تخت ہوا کرتی ہیں اسی مصرے کو اسی مصرے کا جو مرکزی خیال تھا میں نے اس کو سادہ لفظوں میں تبدیل کر کے اس میں تھوڑی سی تحریف کر کے اس کو میں نے یہاں پہ لکوا دیئے ہیں تاکہ لوگوں کو واضح ہوتا رہے کہ یہ تنہائی کا گوشہ حاصل میں شاہی کا تخت ہے اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تنہائی بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں یہ میرے لئے شاہی کا تخت بھی ہے بادشاہی کا سارا محول ہے اور دیوان بھی ہے جو میری مرزا غالب والی کتاب ہے وہ میں نے تین مہینوں کے اندر لکھی تھی اس کے لکھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ بی ایس اردو کے اندر یونیورسٹی کی سطح پہ جب آپ اردو کے مضامین پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اردو کے سبجیکٹ میں آپ اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ مرزا غالب کا جو شخصی مضمون ہے اس میں آپ کو اور جو نئے لوگ ہیں جو بی ایس کے طالب ان کی ذہنیت پر ہی میٹرک یا انٹر کے لیول کے سٹوڈنٹو کی ہوتی ہیں تو ان کی آسانی کے لیے میں نے اپنے جو نوٹس تیار کیے ذاتی طور پر جو نوٹس تیار کیے انہی کو میں نے کتاب کی شکل دی اور تین مہینوں کے اندر میں نے محط کر کے اس کو اب منظر عام پر ہم لے کے آئے ہیں اور روحی بکس والے فیصل آباد والے جو اس کے پبلی شہر ہیں انہوں نے اس کو شائع کی ہیں اس کتاب کے لکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو یونیورسٹی کی سطح پر پڑھنے والے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے مرزا غالب کا مضمون آسان ہو سکیں تاکہ وہ مرزا غالب کے مضمون کو ایک یعنی سادہ طریقے سے اس کو سمجھ کے اس میں سے اچھے نمبر لے سکیں وہ کتاب میری ان کے بارے میں ہے دوسرا یہ ہے کہ جو نئے شوقین حضرات ہیں عدب کے شکف رکھنے والے لوگ ان کے لیے بھی میرے خیال میں مرزا غالب کا تعرف کے لیے ہوئے ایک آسان کتاب ہے اور اچھے کتاب سر یہ بتائیں یہ جو اتنی سارے یہاں پہ جو کتابیں کٹھی ہوئے ہوئے ہیں اس کی ان کو کتنے درسہ آپ کو لگایا کٹھے کرنے میں میری تو ساری زندگی علاقی ہے میرے خیال میں میرے جو بیس بائیس سال عمر ہے وہ میں نے کتابوں ہی میں بسر کی ہے اور یہ وہ جو بیس بائیس سالہ میری زندگی ہے وہ بھی کتابوں کو جمع کرنے میں لگی میرے والد صاحب کی زندگی کتابوں کو جمع کرنے میں لگی اور میرے جو دادا صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے زندگی دراز فرمائے ان کا سایہ ہمارے ساروں پر قائم رکھے انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی میں کتابیں جمع کی تو کتاب کو پڑھنے کا اصل شکف میرا انہی کی نسبت سے پیدا ہوگا اور اب آگے بالد صاحب میں منتقل ہوا اس کے بعد اس وقت مجمع ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی کتاب شناز ہوں اور ہمارے اس شوق کو آگے لے کر چلیں جونکہ آپ شاعر بھی ہیں اور عدیب بھی ہیں تو زمانہ جاہلیت سمجھو یا کچھ اور لوگوں کا جو مائنڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے یا جو عدیب ہوتا ہے اس کا محبت سے بہت گہرہ رشتہ ہوتا ہے پیار سے وہ محبت کے پیار کی راستے سے گزر چی شاعر بنتا ہے اس بارے کیا کہیں گے یہ چیز آپ کا سوال اچھا سوال ہے بعض لوگوں کے نظریات ہیں کہ جو شخص محبت میں ناکام ہو گیا وہ شاعری کی طرف آ جاتا ہے جو شخص محبت میں ناکام ہو گیا وہ عدب کی طرف آ جاتا ہے وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے میرے خیال میں یہ نظریات غلط ہیں عدب پر محبت کا کوئی اثر نہیں ہے جتنے بھی لوگ ہوا ایسا ہوا کہ کئی لوگ محبت میں ناکام ہو کر شاعری کی طرف آئے لیکن یہ نہیں ہے شاعری کرنا عدب تفلیق کرنا ایک صلاحیت ہے ایک قدرتی ادا ہے تو محبت کا اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی نسبت نہیں ہے کہ اس کو ہم چولی دامن کا ساتھ قرار دے سکیں یہ نہیں کہ ہم محبت اور عدب کو الگ کر دیں گے تو پھر نہ محبت رہے گی اور نہ عدب ان دونوں کا ایک اپنا میار اور مقام ہے ان کی نسبت ہم جوڑ سکتے ہیں کہ محبت سے ناکام ہونے والا بندہ کسی بھی شعبے کی طرف جا سکتا ہے وہ یا تو ساری زندگی برباد کر سکتا ہے یا اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے وہ ایک سبق ہے جو ملتا ہے اور میرے خیال میں محبت بھی ایک جوانی کا ایک ذہنیت ہے چند دنوں کی ایک اُبھار ہے جو ذہن پر اُبرا کرتا ہے جب معاشرتی طور پر آپ کے سر پر ذمہ داریاں آتی ہیں تو محبتیں آپ کی وہ پیچھے رہ جایا کرتی ہیں اس لیے میرے خیال میں محبت اور عدب کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے اور ایسا یہ بھی نہیں ہوا کہ ہم لوگ محبت کرتے اور ناکام ہوتے تو شاید اچھے عدیب بن چکے ہوتے یا یہ ہے کہ ہم محبتیں کی ہم نے اور کامیاب ہوئے اور اچھے عدیب بنے ہیں ایسا کوئی باقیہ یا روم ہوا نہیں ہے کونسا ایسا شعر ہے جو آپ کے دل کو جا لگا یا جسی جو شعری ہے اس پر پڑھنے کے بعد آپ متاثر ہوئے کلاسی کی طور پر شعرہ کا مطالعہ میں نے صرف کتب کی حد تک کیا ہے لیکن اگر دیکھا جائے جدت کے لحاظ سے جدید طور میں جمال احسانی صاحب ہیں زیادہ مذبور صاحب ہیں تنویر سکراہ صاحب ہیں محسن نکی صاحب ہیں ان لوگوں کی شاعری نے مجھے بڑا متاثر کیا اور ان کی اشارت کو میں نے پڑھتے بہت کچھ سیکھنا ان کا بہت سے شعرہ کرام کی یہاں پہ تصویر آپ نے عویزہ کی ہیں کچھ کے مجھے نام آتے ہیں کچھ کے نہیں آتے تو یہ کون کون سے شعرہ کرام ہے جن کی آپ نے تصویر یہاں پہ عویزہ کی یہ سائٹ پہ سب جو پہلے تو میرے پسندیدہ شاعر ہیں محسن نکوی صاحب ان کی تصویر ہے اس کے بعد ناصر غازمی کی تصویر ہے خیضہ منتخیض کی تصویر ہے علامہ اقبال کی ہے اس کے بعد مرزا غالب کی ہے اور نصری لحاظ سے سادت حسن منتو صاحب کے ساتھ مجھے بہت زیادہ کی عقیدت ہے اور محبت ہے ان کے لکھنے کا جو ایک فن ہے اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہوئے جس طرح وہ اقسانہ تخلیق کرتے ہیں جس طرح اس کی تعمید پانتے ہیں جس طرح اس کو چڑھاؤ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور جس طرح اس کا وہ ایک غیر یقینی اختتام کیا کرتے ہیں اس نے مجھے بڑا متاثر کیا ہوئے ان کے ساتھ بڑی محبت ہے ان کی تصویریں میں نے لگائی سجاد جہانیہ صاحب میرے استاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطاف بھمائے اور اللہ تعالیٰ oli کیمتراز بھمائے ان کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے ان کی تصویریں ہیں جس کے بعد یہ سائٹ پہ اشفاق آمد صاحب کی تصویر ہے اشتاق مجلس اصنی ہے جس آپ شکر کے تصویر ہیں یہ عدیب ہیں جن کے ساتھ جمعبت بھی اور جن کی تصویریں میں نے لگا اپنی جو پسندیدہ جو شاعری ہے ان میں سے ٹو شیر سنانا چاہیں گے مجید امجد صاحب کا آپ ذکر کر رہے تھے ان کا ایک شیر ہے کہ کٹی ہے عمر بہاروں کے سوق میں امجد میری لہت پہ کھلیں جاودان خداب کے پھوت اور میں روز ادھر سے گدرتا ہوں کون دیکھتا ہے میں جاپ ادھر سے نہ گدروں گا کون دیکھے گا اور ایک زیا مذکور صاحب کی ایک شیر ہے کیا سوچا تھا کیا نکلا ہے لوکر سے اس پر کوئی آ پہنچا ہے اوپر سے ایسا بھاری ایسا بے حص ایسا جھپ جیسے اس کی شرط لگی ہو پتھر سے کیمرامین عمراد علی کے ساتھ اپنی میزمان عثمان علی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیں اللہ حافظ